بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ محسوس کیا گیا وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، لاہور، اپٹ آباد، ازاد کشمیر کے خاص طور پر علاقے میرپر، ازاد کشمیر، کوٹلی اور اسی طریقے سے زلہ جہلم یہ بہت زیادہ متاثرہ علاقے ہیں ابتدا میں تو خبریں ایسی نہیں آئیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو زلزلے کی سنگینی کا اندازہ ہوا اور اکتوبر دو ہزار پانچ کا جو خوفناک زلزلہ تھا اس کی ایک ہلکی سی جھلک اور وہ مناظر خوفناک مناظر اب دیکھنے کو مل رہے ہیں اب تک حدادہ شمار کے مطابق انیس افراد شہید ہو چکے ہیں اس حادثے میں اس آفت میں زلزلے کے نتیجے میں جبکہ تین سو سے زائد زخمی ہیں زیادہ شہادتیں جو ہیں وہ جاتلہ اور میر پور ازاد کشمیر کے علاقے سے آ رہی ہیں اور ابھی بھی جاتلہ کے علاقے میں ایک پل ٹوٹ گیا ہے پل کی وجہ سے اس سے آگے جو ہے دو سو گھروں کی ایک آبادی ہے وہ متاثرہ ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم کو دعا بھی کرنی چاہیے ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی دیں گے ہم اپنے نمائندوں سے بھی بات کریں گے کوشش کریں گے کہ آپ کو میر پور کی مظفر آباد کی اور جہلم کی خاص طور پر اور کوٹلی کی خبریں دیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کوٹلی سے نمائندے ہیں عبد الماجد ان سے معلوم کرتے ہیں ماجد اسلام علیکم ماجد کیا صورتحال ہے کیونکہ ہمیں اسلام آباد میں بیٹھے کچھ تصاویر اور کچھ فوٹیجز آ رہی ہیں کافی خوفناک صورتحال ہے نقصان کا اندازہ ہو رہا ہے تو آپ بتائیں گراؤنڈ پر کیا سیچوئیشن ہے جی آزاد کشمیر میں زرزلے کے شدید جٹکو کی ضرد میں کوٹلی کے مختلف علاقے جن میں کھوریٹا، نکسینسا، تتاپانی، چڑھوئی سمیت کئی علاقے بھی آئے ہیں جس کے بعد لوگ گروز سے دائے کئی ہمارتیں ہل کر رہ گئی ہیں مگر کوٹلی میں کوئی جانی و مالی نقصان نہیں وہاں البتہ میرپر کے علاقے جاتلہ میں نیرل کے قریبی رابطہ سرکے بری طرح ٹوٹ گئی ہیں بڑے بڑے شگاپ سرکے میں پاڑ گئے کئی سرکے دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہیں اور کئی گاڑیاں الڑ چکی ہیں جب وہاں کی اطلاعات کے مطلب انیس افراد جہاں بہاق ہو چکے ہیں وہ تین سو سے زیادہ دوگو کی اطلاعات ہیں جن کو افتال منتقل کیا جا چکا ہے میرپر کا مواصلاتی نظام وہی طرح مفاصل ہو چکا ہے جبکہ لوگوں سے بڑی تعداد امدادی کاموں کو بھی مضروف ہے افتالی تین سمیت بے گر امدادی تیموں کو بھی امدادی کاموں نے اصلاح لینے کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے تو ماجد آپ کہہ رہے ہیں کہ کوٹلی میں سیچویشن قدر بہتر ہے یہی کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے نمائندے کوٹلی سے عبد الماجد اور ایک اور بات بتا دوں کہ منگلہ ڈیم جو کہ اسی فارٹ لائن میں ہے اور کافی سنسٹیو ایریا ہے تو ابتدا میں وہ بھی اس حد تک اس کا اثرات دیکھے گئے کہ جو پانی ہے وہ گدلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جو موٹریں ہیں ٹربائن جیسے کہتے ہیں وہ بند کرنا پڑی تھی کچھ دیر کے لیے اور اس کا جائزہ لیا گیا ایس او پیس کے تحت اور حکام کے مطابق منگلہ ڈیم اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ وہ بلکل ہر طرح سے محفوظ ہے اسی طریقے سے چودری صاحب اس وقت ہمیں آزاد کشمیر کی صورتحال تو ہم دکھا رہے ہیں اور آزاد کشمیر خاص طور پر میر پور اور جاتلہ کا علاقہ ہے اور دلہ جہلم کا علاقہ ہے منگلہ کا علاقہ ہے یہاں کے متاثرین جو متاثر ہوئے ہیں انیس سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں تین سو سے زیادہ زخمی ہے مکانات گرے ہیں دیواریں گریں ہیں سڑکیں اور پل جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں یہ پاکستان کی سائیڈ پہ آزاد کشمیر میں تو اس وقت ریسکیو کا کام جاری ہے آرمی چیف آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے افواج پاکستان کو ہدایت کی کہ ہر طرح کی امداد اور ہر طرح کا ریسکیو آپریشن فراہم کیا جائے متاثرین کو اور سیول اداروں کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کیا جائے وزیر آزم کو نیو جاک میں تلا دی گئی انہوں نے اپنے وفاقی اداروں کو ہدایت دی این ڈی ایم میں اس وقت ان کے متعلقہ ادارے موجود ہیں فیلڈ میں بیت المال ایم ڈی بیت المال کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ان کی طرف سے بھی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں تو چاہ سب اس وقت یہ صورتحال ہے لیکن آپ کی طرف آنے سے پہلے میں ذرا میر پور آزاد کشمیر ہمارے نمائندے ہیں سجاد خاری ان سے لے لیں کیونکہ میر پور کافی متاثر ہوا ہے اس زلزلے سے سجاد اسلام علیکم سجاد کیا صورتحال ہے اس وقت اب تک کی کیا اطلاعات ہیں کتنے زخمی ہیں کتنے شہید ہوئے ہیں اور ریسکیو کا کام کس طریقے سے جاری ہے سابر بھائی میں موجود دیویجنل ایٹ کورٹر اصطار میر پر میں آج جو زلزلہ آیا ہے اس کے نتیجے میں اس وقت تک جو صدقاری طور پر جو کنفرم کیا جا رہا ہے وہ انیس افراد شہید ہو چکے ہیں لیکن جو غیر مصدقات اطلاعات ہیں وہ اس سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور اس وقت یہ جو ایڈویجنل ایٹ کورٹر ہسپتال ہے میر پر کا اس میں ایک سو تیس سے زائد زخمیوں کو طبیعی انداد دی جا رہی ہے میر پر کے جو مضافات کا علاقہ ہے جاتلان کھڑی شریف کا ایریا جو ہے وہاں سے بہت زیادہ پائی ہوئی ہے نیر اپر جیلم جو ہے اس کے دو پل جو ہیں وہ گر چکے ہیں اور منگلہ سے جو علی بے کی طرف جانے والی شہرہ ہے جو مین شہرہ ہے وہاں کی وہ مکمل طور پر ڈیمنج ہو چکی ہے جس کی وجہ سے نیر کے دوسری طرف جو درجل دیہات ہیں ان میں ان کو نکالنے میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں یہ بتائیں کہ ہسپٹل کا آپ نے بتایا کہ آپ ہسپٹل میں ہیں تو کیا ریسکیو کے کام سے آپ اور متاثرہ عبادیاں مطمئن ہیں یا اس میں مزید تیزی کرنی چاہیے اے آر وائی کی وساطت سے اعلی حکام تک یہ بات پہنچے کون کون سے ایریاز ہیں خاص طور پر جو آپ کے علم میں ہیں جہاں پہ ریسکیو کا کام ہونا ضروری ہے اس وقت سابر صاحب جو جاتلان کا ایریہ ہے کھڑی شریف کا ایریہ ہے جہاں پہ مواصلاتی نظام درم اور برم ہو چکا ہے کیونکہ وہاں پہ پل گرنے کی وجہ سے جو درجل دیہات ہیں نیر کے دوسری طرف وہاں سے جو زخمی ہیں ان کو امارتو سے نکالنے کے لیے کھڑی شریف کا یا جاتلان کا ایریہ ہے اس پہ زیادت وجہ دینے کی ضرورت ہے اس وقت پاک فوج کے دستے پاک فوج کی جو ایمبولنس ہیں وہ بھی میر پر ازاد کشمیر میں پہنچ چکی ہے اور مختلف علاقوں میں جو زخمی لوگ ہیں ان کو نکال کر اسپیالوں میں منتقل کرنے میں مصروف ہیں اور سجاد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہسپیٹلز کی کپیسٹی سفیشنٹ ہے معقول ہے یا اسلام آباد اور پنڈی سے ڈاکٹرز کی ٹیمیں ارسال کرنے کی ضرورت ہے یا مزید کوئی سامان طبی سامان بلکل سابر بھئی یہاں پہ جو مدود وسائل ہیں اس پہ جو مقامی آسپیٹل ہے جو سرکاری اسپیال ہیں جو پرائیوٹ آسپیال ہیں ان میں جتنی کپیسٹی ہے وہ اپنی کپیسٹی کے مطابق اس وقت تک جو کام کر رہے ہیں جو مطافین ہیں وہ اس پہ ان کا کہنا ہے کہ یہ عام ان سے مطمئن ہیں لیکن جو صورتحال خطرناک ہے انتہائی خطرناک جاتنہ کے ایریا میں جہاں پہ ابھی تک سینکڑوں افراد امارتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں وہاں پہ کیونکہ پل گر گئے ہیں اس لیے وہاں پہ جو زیادہ رسکیو کاروائی کی ضرورت ہے جہاں پہ میر پر شہر کے جو سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال ہیں ان میں جیپٹی کی مشنات میر پر کیسر اور انگلیب نے مدنسی نافذ کر دیا جو عام روٹین کے مریض ہیں ان کو ڈیشٹالز کر دیا گیا ہے اور شہر بھی اپنے طور پر ان پر گرمیوں میں بڑی تعداد میں نوجوانوں کی بڑی تعداد اس وقت جس پر کاروٹر اسپتال میر پر میں موجود ہے اور جس بھی زخمی کو وہ خون کی ضرورت ہوتی ہے وہ خون دینے کے لیے لائنوں میں لگے رہے ہیں اور نوجوانوں کا قبل جو اس وقت کردار ہے وہ کا قبل دید ہے بہت بہت شکریہ یہ سجاد بخاری تھے میر پر سے ہمارے جو بتا رہے تھے کہ وفاقت سے راول پنڈی سے اگر ایڈیشنل سپورٹ وہاں پہ جائے تو یہ فائدہ مند ہوگی حالہ حکام سن رہے ہوں گے اے آر وائی کے توسط سے ہم ان کی توجہ بھی چاہیں گے کہ وہ بھی کیونکہ رات کا وقت ہے اور دور دراز کے علاقوں میں یقیناً اطلاعات بہت لیٹس آئیں تھی جیسے اکتوبر دوہزار پانچ کا زلزلہ وہ بھی اتفاق سے میں نے بھی رپورٹ کیا تھا اس ٹیم میں میں بھی شامل تھا تو بہت رات گئے تک اطلاعات آئیں تھی تباہی کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے تھے اس لیے اعلیٰ حکام شہری علاقوں کے بجائے زیادہ اگر رورل ایریاز میں دور دراز کے علاقوں سے معلومات اکٹھی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا چوجہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جہلم سے ہمارے نمائندے جو اس وقت جاتلہ میں موجود ہیں جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے نوید بٹ ان سے معلومات کرتے ہیں نوید اسلام علیکم نوید آپ بتائیں اس وقت آپ کہاں ہیں اور کیا صورتحال ہے زخمی کتنے ہیں اور کتنے شہید ہیں اور ریسکیو کا کام کیسے چل رہا ہے وہاں پہ سب میں سب موجود ہوں یہ کمیلٹی اسپیال ہے جاتوہ کا جہاں پر زلزلہ سے متاثرہ علاقوں میں تین سو مریض جہاں پہ لائے گئے تھے جو ساتھ زخمی تھے جن میں سے ایس پاندیس افراد سبی زخمی ہیں جن کو جی ایچکیو میر پر منتقل کیا گیا تھا جبکہ گیارہ جن میں پانچ خواتین کی شامل ہے جو متاثرہ علاقے ہیں سب جاتوہ کے ان میں جو نوہ کرا پنجیڑی سموال شریف افضلپور اور کلری یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ زلزلے میں تباہیل کھائی ہے راستے بری طرح اقراب ہو چکے ہیں زمین اس لیے جہاں دور زراز کے علاقے ہیں جہاں جہاں سب سے بڑا مسئل اثر وہاں سے مریضوں جہاں جو ان کو لانے میں سب دشواری کا سامنے مرسل پیداروں کی ایمبلس بھی جہاں پہنچ چکی ہیں امدادی کروانیاں جا رہی ہیں تین سو مریض نوید بٹ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ان کی آواز نہیں آ رہی ہم ان سے دوبارہ رابطہ کریں کیونکہ جہاں تلعہ کا علاقہ جو ہے وہ زیادہ متاثرہ ہے اور وہاں پہ شہادتیں بھی زیادہ ہوئی ہیں اور زخمی بھی ہیں اور ابھی بھی بہت سارے مکانات جو ہیں وہ متاثرہ ہیں اور دو سو مکان کی ایک آبادی ہے جہاں پہ ریسکیو کا کام ہونا ابھی باقی ہے چودی صاحب یہ تو تھا ازاد کشمیر اور پاکستان والا ازاد کشمیر جس کو انڈین کہتے ہیں پاکستان اکوپائٹ کشمیر یہاں پہ تو زلزلہ آیا اکتوبر دو ہزار پانچ میں بھی آیا بھرپور طریقے سے امداد فرام کی گئی پاکستان بھر سے اور اس وقت بھی جو ازاد کشمیر کے زلزلہ زدہ علاقے ہیں پاکستان کے تمام وفاقی دارے افواج پاکستان ازاد کشمیر گورنمنٹ بھرپور طریقے سے ریسکیو کا کام کر رہی ہے لیکن ایک اور انسانیت سوز جو بات ہے وہ دل جلا دینے والی بات ہے وہ یہ ہے چودی صاحب کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی زلزلہ آیا ہوا ہے لیکن وہاں پہ کرفیو تک کرفیو تک میں کوئی نرمی نہیں کی جا رہی وہاں کی صورت پہ حال انتہائی سنگین ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ این آئی جو انڈین سائٹ سے ہم نے ٹویٹر اکاؤنٹ ان کے دیکھے وہاں سے جو ٹویٹس ہو رہے ہیں وہ ایک خوفناک صورت پیش کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ کسی قسم کی محبوس ہیں اور باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا بدستور سیکورٹی فورسز اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آئیں بچوں کی خواتین کی لیکن باہر سے سیکورٹی فورسز جو ہیں بھارتی وہ فائرنگ کر کے ان کو خاموش کروا رہے ہیں کہ باہر نہیں نکلنا یہ صورت حال ہے جوئی صاحب یہ تو بربریت کیا انتہائی شکل ہے اور وہ دیکھے وہاں دندل آتا پھر رہا تھا اور بھگڑے ڈال رہا تھا یہی ہے کہ قاتل جو ہے اور دہشدگرد جو ہے اور ہندواتا کا جو پرچارک ہے اور آر ایس ایس کا پروجی یا ہٹلر کا جو نیا روپ ہے آج کے دور میں وہ مودی جو ہے اور اس کی آر ایس ایس والی پالسیاں ہیں کہ یہ وہاں زلزلہ آ گیا ہے لوگ جو ہے زندگی بہت کی کشم کشم میں مفتلا ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جدر کرفیو نہیں لگا نارمل زندگی تھی زلزلے نے وہاں جاتلہ اور اردگرد کیا حالات پیدا کر دی ہے کہ وہاں سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا ہوا ہے اور جدر انہوں نے پہلے ہی دو مہینے ہونے کو آیا کہ وہاں بربریت کی اتحا کی ہوئی ہے کرفیو لگایا ہوا ہے پابندیاں لگائی ہوئی ہے باہر نہیں نکل سکتے آج وہ چیہو پکار کر کے باہر نکل رہے تھے اور ان کو فائرنگ کر رہے ہیں چوئی صاحب اس وقت ہم چوئی صاحب اس وقت ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو انتہائی خوفناک مناظر ہیں مقبوضہ کشمیر کے وزرہ سام آپ کو دکھائیں گے ویلکم بیک ناظرین جیسا کہ آپ نے بریک میں دیکھا قوام متعددہ جنرل اسمبلی کا بقاعدہ طور پر اجلاس شروع ہو چکا ہے اور امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ افتتاحی سیشن سے خطاب کر رہے تھے لیکن ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مقبوضہ کشمیر ازاد کشمیر کے ہم نے آپ کو مناظر دکھائے زلزلہ آیا ہے وہاں پہ ریسکو کا کام ہو رہا ہے فاجے پاکستان کے ہیلیکاپٹر اور باقی فورسز موجود ہیں انڈی ایم میں موجود ہے ازاد کشمیر کی حکومت ریسکو کر رہی ہے لیکن دوسری جانب جھوٹ بولا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں مقبوضہ ویلی میں اور چوئی صاحب آپ پہلا جھوٹ سنیے ذرا یہ پولیس میڈیا سینٹر جمعو ہے مقبوضہ کشمیر کا ٹویٹ ارت کو ایک الیٹ ہے کہتے ہیں آج یہ چار بج کے اکتس منٹ پہ ارت کو ایک محسوس کیا گیا اور جمعو زون میں اور کوئی ڈیمج نہیں ہوا اور ابھی تک کہیں سے بھی کوئی ڈیمج نہیں ہوا اب یہ ہے سرکاری ریپورٹ آپ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں دوبارہ میں بتاتا ہوں کہ پولیس میڈیا سینٹر جمعو کی یہ ریپورٹ جس میں کہا گیا کہ زلزلہ تو آیا چار اکتس پہ لیکن کسی قسم کا کوئی نقصان ریپورٹ نہیں ہوا اب آگے چلیں ایک پھر این آئی کی ریپورٹ این آئی کا ٹویٹ ہے ارت کو ایک آیا ہے جی فور پائنٹ سیون ہے اس نے جمعو اور کشمیر کو ہٹ کیا ہے چھے چالیس پہ آیا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیولٹی نہیں کوئی ڈیمیجز نہیں اب آگے ٹائم اس کا غلط ہے جی چھے چالیس صبح کا بتایا ہوا ہے اتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں یہ این آئی کی ہے اور شدت وہ غلط بتائی جا رہی ہے لیکن اب آئیں ارجن سیٹھی ہیں یہ کسی آئی ایس آئی میں ملازمت نہیں کرتے کسی پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسی میں نہیں ہیں کسی پاکستانی میڈیا سے ان کا تعلق نہیں ہے لیکن اہوں نے ایک خوفناک تصویر پیش کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ماں والے ہوتا ہے کہ ڈیزی اللہ چاہمیڈیا میں نے چاہمیڈیا کے ساتھ پاکستانی ہے اور کسی پاکستان کی کامیڈیا کے ف обычно مینے کیا مونک کوش کا اشتحان باہر ہیں ہوتا ہے سا رہے میں نے چاہمیڈیا مجھا پاکستان کیا ہے شبور پاکستان کیا ہے دوستان کیا ہے تم مجھے کوئی رہا باہر ہیں اور کسی پاکستان کیا ہے ٹیانے کیا ہے ہے یہ ارجن سیٹھی بتا رہے ہیں کہ کمیونکیشن کا ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے کوئی رابطے کا نہیں ذریعہ کہ وہ اپنے پیاروں کو کوئی خیریت دریافت کر سکیں یہ ہے مقبودہ کشمیر کی صورتحال پولیس جھوٹ بول رہی ہے سیکورٹی فوزی جھوٹ بول رہے ہیں ازاد کشمیر کے ہم نے آپ کو مناظر دکھائے لیکن جو وہاں پہ اس وقت عملا ہٹلر کی حکومت ہے ہٹلر رول کر رہا ہے نازی جرمنی آر ایس ایس کے جو گنڈے ہیں وہ موجود ہیں اور سیکورٹی فورسز کی وردیوں میں ملبوس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد شہلہ رشید ہیں جی ایکٹیویسٹ ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی got to know from the valley that there was a strong earthquake that lasted a minute in سیری نگر things are okay but don't know about other districts requesting prime minister moody to restore mobile services so we can check on our loved ones in kashmir unbearable یہ وادی سے وہ بتا رہے ہیں کہ سٹرونگ ارتھ کوئی کا بتا رہے ہیں اور وہ موڈی سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے وہاں کا کمیونکیشن بحال کر دیں ہم اپنے پیاروں کا پتہ چلا سکیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اور وہاں پہ جو ہمیں کہیں نہ کہیں سے اطلاع مل جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خوف و حراس لوگ چیخ و پکار رہے تھے لیکن ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جارہا ایون باہر گھروں سے باہر بھی نہیں آنے دیا جارہا کیونکہ باہر سیکیورٹی فورسز اور آر ایس ایس کے گنڈے موجود ہیں شہلہ رشید کا ایک اور ٹویٹ ون ایک ایک اور ٹویٹ کنڈے میکنیت ہے ہم وہ ایک اور ٹویٹ کنڈے مل جو ہوتے ہیں بہت ہمیں کہ میں بڑھنچ نہیں کہ ہمارے نہیں بھی شہلہ رشید کا ایک کمیونکیشن بھی نہیں بے آئیت شرار کے کنڈی سے مبائل فون کمیونکیشن بہتر ہے کیونکہ جوزی صاحب یہ خوفناک تصویر میں نے آپ کو پیش کی ہے یہ ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحار اور اس وقت عالمی زمیر سویا ہوا ہے اور اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے لیکن مجال ہے کسی کو احساس تک ہو لیکن یعنی ابھی تک وہاں سے تو کوئی حتمی اور مکمل اطلاع تعالی نہیں رہی یہ جو واقعہ ہے یعنی جدر زیادہ ہمارے تباہی ہوئی ہے اس کے سامنے جو ہے وہ جمہونی ہے جمہون تو سیالکورٹ سے اوپر ہے تو یہ ویلی کو فیس کر رہے ہیں یا دوسرے ازلا ہے ابھی کوٹلی کی طرف جو ہے اسے اس طرف لیکن بہرحال ایک پوری ایک ہر چیز ایک منٹ کے اندر اندر آپ کو پتا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے نا وہ چکرا کے رہ جاتے ہیں کہ ابھی اگلا لمحہ آنا بھی ہے کہ نہیں یہ زندگی میں یہ تو صورتی اللہور میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں تو مکمل تباہی ہو گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جاتلہ اور ردگر جو ہے ہمارے کتنے لوگ جو ہیں ان کی زندگیہ جا چکی ہیں اور بہت سالے زخمی ہیں اور پوری ابھی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں اور ابھی ان کو خدا کا خوف تو ہے ہی نہیں ہے ابھی ہیا کریں وہاں لوگوں پر پابلیاں ختم کریں تاکہ وہاں افوائے نہ پھیلیں اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کمیونکیشن بلاگ کرنے کا کہ وہ کہے جی وہ وہاں سارا کہوں اڑ گیا ہے ادھر یہ ہو گیا ہے ادھر وہ ہو گیا ہے تو اس کو بھی یعنی میس کمیونکیشن جو ہے میس انفرمیشن کا راج ہوتا ہے جہاں آپ لوگوں کو بات چیز سے روکتے ہیں چوئے سب بلکل یہی بات کل وزیراعظم عمران خان نے جب صدر ٹرامپ سے وہ مٹھے تو یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ کرفیو تو ہٹا دیا جائے کرفیو ہٹانے کے لیے تو بھارت پہ دباؤ ڈالا جائے کیونکہ یہ جو انسانیت کا قتل وہاں پہ ہو رہا ہے مقبوضہ وادی میں 55 دیز ہو گئے ہیں نہ تعلیم نہ صحت نہ خوراک کوئی پرسانے حال نہیں کوئی خبر نہیں آ رہی اور آج الٹا یہ ہوا کہ زلزلہ بھی آ گیا لیکن اس کے باوجود کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وزیراعظم عمران خان نے کل کیا کہا وزیراعظم عمران خان تھے کہہ رہے تھے آٹھ میلین لوگ گھروں میں قید ہیں اور آٹھ لاکھ فوج جو ہے بھارتی فوج وہ اس وقت ان کو گھروں میں محبوس رکھے ہوئے ہیں مسلح فورسز وہاں پہ موجود ہیں اور یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ کرفیو تو کم از کم وہاں سے ہٹوایا جائے تاکہ ان کی زندگییں تو کم از کم نارمل ہوں کوئی پتہ تو چلے کہ وہ کس حال میں ہیں کتنے مارے جا چکے ہیں کتنے زندہ ہیں کتنے گرفتار ہیں یہ ساری معلومات چھپائی جا رہی ہیں صدق ٹرمپ نے ایک بار پھر سالسی کی پیشکش کی اور کیا کہا انہوں نے درہ سنی ہے صدق ٹرمک نے یہ بہتumiہ ہیں جا رکھے کgrenس ились جای جوانہ ہر ایک بھی کنت بہترین ہوں گے اور ہے اگر اس پرودے ہوں گے اور دیکھئے میں اپنا کیا ساتھ نے دیکھنا کوئی ملک ہے کہ اچھیں گے اور پاکستان اور ہمیں گے میں نے اس کا ساتھ döng ہے اس لئے بھی گوز Lecture اس سوال کی ملک ہے اس لئے اپنے بہترین ہاں گے جو آپ کے باکستان تو چاہتا ہوں گے اس پرزیدنگ سروب جو کہ رہے تھے کہ پاکستان تو تیار ہے لیکن اگر انڈیا بھی تیار ہو جائے دوسرا فریق تو وہ سالسی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اور ان کی پیشکش ابھی تک موجود ہے چوزی صاحب آپ بتائیں ہو کیا رائے یہ بار بار اگر ادھر آتے ہیں لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ زلزلے کے بارے میں جو جیلم کے اوپر میر پر کے اردگر جو تباہی ہوئی ہے اسی کو جو فیز کرتا مقموضہ کشمیر کا علاقہ ہے ہمارے قریبی دوست ہے راجہ حارون نظیر پوراً اطلاع دیا ہے کہ وہاں وسیع پیمانے پر مقموضہ کشمیر میں نقصانات ہوئے ہیں لیکن پوری اطلاع نہیں آ رہی اور اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا پاکستان سے بھی جو ابھی تک اطلاعات ہے چار سو سے زیادہ بندہ زخمی ہونے کی کنفرم ہو چکی ہے کئی بندے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں یا احلاق ہو گئے ہیں ملکل یہی بات ہم بھی کہہ رہے تھے کہ کیونکہ زلزلہ ایسی آفت ہے یہ تو کئی میلوں تک کئی سو میلوں تک پھیلا ہوا ہے جیسے ہمارے پنجاب میں لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور اس پنڈی اور لاہور کے درمیان کے شہروں میں اسی طریقے سے ہریانہ میں بھی اور ہمچل پرتیش میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے لیکن سب سے متاثرہ علاقہ ہمارا آزاد کشمیر کا ہے میرپور کا ہے اور یہ ڈی جی میٹ بھی بتا رہے تھے کہ یہ جو فارٹ لائن ہے یہ جاتی ہے آزاد مقبوضہ کشمیر تک تو اس لیے پھر اس کی ڈیپٹ جو ہے وہ دس کلومیٹر تھی صرف اور اکتوبر دو ہزار پانچ کا جو زلزلہ تھا اس کی گہرائی بھی دس کلومیٹر تھی تو اس لیے یہ کافی مماثلت پائی جاری ہے لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ جو اکتوبر پانچ کا زلزلہ تھا وہ تھا سیون پوائنٹ کچھ تھا جبکہ یہ فائیو پوائنٹ ایٹ تھا اس لیے ابھی تک اللہ تعالی نے محفوظ رکھا ہوا ہے بہت ساری چیزوں کو تو یہ چیز ہو رہی ہے دوسرا چوئیسا کشمیر اس وقت امریکہ میں اور امریکہ کی انتخابی مہم میں بھی مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ سرگرم ہے لیکن اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایک بات کا اقرار کیا کہ مودی نے بہت سخت اور رہنہ زبان استعمال کی مودی نے آرٹیکل تھری سیون زیرو کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اس کو فیر والدیا ہے لیکن ٹرمپ نے اس کو اشتیال انگیز قرار دیا ٹرمپ کی زبانی سنی ہے ٹرمپ جسی Presidential شوخ واقشêter افس طرز evangelical اس کے بعد صدادر ٹرم نے ملاقات بھی ہوئی اس کے بعد صدادر ٹرم کی اور وزیراعظم کی اس میں کیا بات ہوئی وہ بھی ہم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے امریکی ڈیموکریٹس کے صدارتی امیدوار ہیں برنی سینڈرز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدادر ٹرم نے جو کچھ کیا یہ کافی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ٹرم بھارت کے موڈی سے ملاقات کرتے ہیں تو اسے امریکہ کی خارجہ پالیسی میں انسانی حقوق کو مرکزی حیثیت دینے کی یادیانی کے طور پر لینا ہوگا صدر ٹرم نے بھارت کے ان تکلیفتے اقضامات کے خلاف کوئی تنقید نہیں کی اسے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ پابندیاں ہٹائی جائیں اور مواصلاتی رابطے فوری طور پر بحال کیے جائیں برنی سینڈرز مزید کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ جب ایک صدر مذہبی ظلم و ستم جبر و استبداد اور بربریت پر خاموش رہتا ہے تو اس سے دنیا بھر کے ڈکٹیٹر مزاج رہنماؤں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ آگے بڑھو کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جبکہ سینڈرز یہ مزید یہ کہتے ہیں کہ نفرت اور تاثب کا معاملہ میرے نزدیک ذاتی ہے میں تارک وطن یہودی فیملی کا قابل فخر بیٹا ہوں میرا باپ سترہ سال کی عمر میں غربت اور یہود دشمنی کے محول سے بھاکتر پولینڈ سے امریکہ آیا تھا نازیوں نے ان کے خاندان کے لوگوں کو قتل کر دیا جو ہٹلر کے اقتدار میں آنے کے بعد پولینڈ میں رہ گئے تھے یہ برنی سینڈرز کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہٹلر نے کیا کیا تھا نازی جربی انہوں نے کیا کیا تھا اور یہودیوں کی جو نسل قسل کشی کی گئی تھی یہ خود اس خاندان کا ایک متاثرہ شخص ہیں جو آئندہ جو صدارتی الیکشن ہے اگلے سال اس میں ڈیموکریٹس کی طرف سے چوئی صاحب یہ صدارتی امیدوار ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور دنیا کو مزید آگے بڑھنا ہوگا مقبوضہ کشمیر کی جو وہاں پہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اسے بچانے کے لیے سینڈر صاحب اگر نام ہی کہہ رہے ہوں نظر نہیں آرہا کیا ہو رہا دنیا میں اور جو یعنی مہا پچاس اکاون دن ہو گئے ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا کشمیر میں یعنی دنیا نے آنکھیں بند نہیں کی ہوئی آنکھیں سب کی کھل گی ہوئی ہیں یہ بات نہیں ہے اور پاکستان اور کشمیری جس طرح اندر پچاس ہزار آدمی تھا تو تیس ہزار چالیس ہزار جو باہر بھی مزارہ کارا تھا اور یہ مزاگ نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کشمیری کامیاب ہوں گے اور قربانیاں ان کی رنگ لائیں گی اور پاکستان ان کے ساتھ کھڑے اور بہت سارے ملک اور ایک بڑی طاقت جو ہے علاقہ ہی بھی اور ویسے بھی عوامی جمہوریہ چین نے بھی پورا وزن جو ہے کشمیریوں کے ساتھ ڈالا ہوا ہے چوہ سب برنی سینٹر نے جو بات ہے آر ایس ایس کی اور انتہا پسندی کی مذہبی انتہا پسندی کی عمران خان صاحب نے بھی پرائم میریسٹر پاکستان نے بھی ایگزیکٹ یہی کچھ اپنے خطاب میں اور میڈیا کے ساتھ انٹریکشن میں کیا ذرا سنائیے گئے